اپنے سرداروں کے ہاتھ ہمتے سے ہوئیں اپنے کیا وجہ ہے کہ جانجی سے علاقے محرم پتی کوئی سردار بستے وہاں پہ ان کے نیچے سکول نہیں ہوتے میٹرنیٹی ہوم نہیں ہوتے درہا خانے نہیں ہوتے پھر یہ کہنا کہ پنجاب ہمیں کھا گیا ہے یا سن کھا گیا ہے یا فرنٹیر کھا گیا یہ پنجابی آدمی ہمیں کھا گئی یہ تو سوائے ان خرافات اور پروپکینجر چھوٹ کے کچھ نہیں ہے کہ جو مشتقی پاکستان میں مکتبانی والے کھلایا کرتے تھے پاکستان کے خلاف لہذا اللہ کی فضل سے کون سیچویشن ایسی خراب نہیں ہے جیسے ہم نے کہا نا کہ دھائی چار سیسد بہبادی ہے بلوچستان کی پاکستان کے مقابلے میں اس چار سیسد میں سے دھائی سیسد جو ہے وہ نون بلوچ ہے پھر ان ڈیر سیسد میں سے نائنٹی پرسنٹ پروپاکستان ہے پریشانی کی کونسی بات ہے لیکن اگر بلوچستان کمیٹ ہانل کرے اگر امنیس کاف نہ ہو فار ایسیمپل کچھ میڈیا چینلز کے اوپر ایک ہی صاحب جو تھے وہ بار بار آکے ایک بات کا ذکر کر رہے تھے وہ یہ تھا کہ ان تینوں کو جب اٹھانے کے لیے لائے گیا تو پولیس اور ایف سی والوں کی ان کو پروٹیکشن حاصل تھی اور وہ آئے انہوں نے ان کو ایک صاحب کے آفیس سے گن پوائنٹ کے اوپر جو فارما اپوزیشن نیڈر بھی ہیں ان کے لائے آفیس میں عدالت کے سامنے سے جو ان کا آفیس ہے اس میں سے ان کو اٹھایا بندوق کی نوک پر ان کو آرام سے لے کر چلے گئے اور چھے دنوں کے بعد یہ میں پتا چلا کہ ان کی مسک لاشیں جو ہیں وہ ایک ساٹھ کلومیٹر دور بلکویٹہ سے موجود ہیں اگر آپ اس پوری سٹوری کو دیکھتے ہیں اور آپ ظاہر ہے اگر وہ یہ بات کر رہے ہیں ان کے پاس کسی قسم کا ایویڈنس ضرور ہوگا کہ جی کس طرح وہ آئے ان کی گاڑیوں کے پر بلکہ وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ جی ان کے گاڑیوں کے اوپر جو تھا وہ مٹی لگی ہوئی تھی ان کے نمبر پریٹس کے اوپر تاکہ ان کے نمبر پریٹیں نظر نہ آئے کیا یہ ایک گڑیوی سٹوری ہے جو کہ میڈیا میں پھلی طرح پھیلائی رہا ہے دیکھیں ایک بات ہلی میں آپ کو دو باتیں بتاؤں ایک نیسیف جھوٹ بولا جا رہا ہے نا اور جب ایک نیسیف جھوٹ بولا جا رہا ہے تو جو so called witnesses ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا واقعہ ہوا ہے ان کی کیا credibility ہے part one اور part two یہ کہ کیا اس قسم کی لوکل پولیس اور لوکل ایس پی کے ساتھ ایس بی آئی کے لوگ نہیں آفتے جو پورے پاکستان میں ایس بی آئی والے ریڈز کرتے پھر رہے ہیں اس وقتی نو دیر ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ سی آئیے کے لوگ جو ہیں وہ لوکل پولیس کے ساتھ ملکے دریکٹ آپریشن کر رہا ہے ہم کو اچھی طرح معلوم ہے یہ بات کہ جگہ جگہ ان کو سی آئیے کو اختیار بیا گیا ہے یہ روڈ بلوک کر کے سی آئیے کے ان میں پاکستانی لوگ ہوتے ہیں لیکن سی آئیے کے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں یہ کراچی اور ہیدر آباد کے درمیان سوپر آئیے پہ گئے درمان سی آئیے روڈ بلوک لگائی ہوئے ہوتے ہیں اس کی پروڈیکشن پاکستانی پولیس کر رہی ہوتی ہے اور رینجز کر رہی ہوتی ہے لیکن دیار ورکنگ دریکلی انڈر دی امریکن ایمیسی ویدی منسٹری اف انٹیریر کے انڈر میں آتے ہیں لیکن یہ پاکستان میں اس وقت سی آئیے کی بڑی بھاری پر ایٹریشن ہو چکی ہے وہ ہمارے سیویلیل سرکاری دارے جو ہیں سیویلیل سیکیورٹی کے دارے خاص دارے خاص دارے ایف آئیے جو منسٹری اف انٹیریر کے انڈر میں آتے ہیں جو ریمان ملک صاحب کے انڈر میں آتے ہیں ان تمام داروں کا انڈر میں سکتی آئیے کا دوسرا نام ہے سمپل بات کر رہے ہیں وہاں سے براہراف پاکستان کی پرس میں ہنجر مارنی کا جو کام ہے وہ انڈر میں سکتی کو دیا گیا ہے اس وقت لہذا یہ ساری خوڑا فاس we need to understand this very clearly کہ ساری جھوٹ اور ڈیسرپشن کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس کو دو منٹ میں ہانڈل کیے جا سکتا ہے اگر سیرسی انڈرسٹی کے کیا جا پتا لگ جائے گا کہ سارے قدر کے پیچھے کون تھا دیکھیں پھر کہتے ہیں پاکستان کی جنسیز اتنی حمق نہیں ہے کہ اگر کسی شخص کو ملک دشمن کو انہیں اٹھانا ہو اور پھر شجاک اقبل کر کے دوسر جن بھی چوک پہ ڈال دے اور یہ کہے تاکہ پورے بلکستان میں آتنا دی جائے اور ملک چھوٹ جائے اس کرتی جائے میں تو جو کوئی بھی یہ کر رہا ہے چاہے وہ غدار داخل کیے گا ہماری صفوں میں چاہے ہمارے باہر سے آئے وہ دشمنوں یہ جو بھی کر رہا ہے پاکستان کا دشمن ہے کوئی پاکستان دوست کوئی پاکستان سے پیار کرنے والا ایسی حرکت نہیں کر سکتا اگر وہ غدار تھے بھی ہوتی ہوں شخص جو کہ وہ جروہ تھے بلکستان لیبریشن آرمی کہیں امریکن امبیسین کو سخت افسوس ہو آئے امریکن امبیسین نے پریس ٹیگمنٹ ریلیس کیا ہے کہ ان تینوں کو مار کے بعد ظلم کیا گیا کیوں پہلی دفعہ باکستان کی تاریخ نے ہوا ہے ایک لوکل لیبل پر ایک دو چن لوگ مارک آئے اور امریکن امبیسین مول ہو رہی ہے اس کے اندر کیوں کیا گیل سین کو کس بات کو چھپانا چاہ رہے ہیں وہ کیوں اپنی معصومیت ثابت کر رہے ہیں کہ ہمیں مول نہیں ہے اس کے قتل میں دیکھئے ہمیں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے جو کچھ ہوا ہے یہ سی آئی اوٹسٹریٹڈ ڈراما جون سلیکی کا خواب بھی اس کی نیگوسییشنز کے رتیجے میں سیکھوں بیال اے کے دہشتگردوں کی رہائی بھی اور نیگوسییٹ کرنے والے بغا کے خود بیال اے کے دہشتگرد حتیٰ کہ ہیڈر ایار مری کو لنگن میں گرفتار ہے برٹش گورمنٹ کے پاس دہشتگردی کے جرم میں اب وہ اس کو مہمان کے طرف پر رکھے ہوئے اور اسے نیگوسییٹ کروا رہے ہیں صحیح زیادت بھے یہ بتائیے گا جو اس وقت جو گیم یہ ساری پلے کی جا رہی ہے اس سے باہر نکلنے کا ہمارے پاس طریقہ ہے کیا اور اس کا سلوشن آپ کیسے دیکھتے ہیں انکہ اس کو ہینڈل کیسے کیا جائے اگر اتنی بڑی میکسیف انولمنٹ ہے اس ایشو میں دیکھو لی اگر بھار کا باپ اپنے بچوں کی غب بیشنے پر آ جائے تو اس کی بچوں کی غب کوئی نہیں بچا سکتا اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ باپ کو رکان دیا جائے وہاں باپ کو باپ کو صدا دی جائے حکومت اپنے ذمہ داری کہ جو حکومت وقت ہے وہ اس گھر کے باپ کی ذمہ داری سنبھالے اگر یہ حکومت وقت جو اسو پاکستان پر حکومت کر رہی ہے اور بلوچستان پر حکومت کر رہی ہے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر کے جو کہ نہیں کر رہی ہے پھر اس حکومت کو تبدیل کرنا پڑے گا یہ حکومت پاکستان کو ایسے توائی کے گھرے کی طرف لے جا رہی ہے جس کے بعد ریکاوری وہ شل ہو جائے گی یا ریکاوری ہو گی تو باپ خون بہانا پڑے گا یہ جو کچھ کر رہا ہے یہ خیانہ تو غداری ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اور اس مواقع پاسے اپنے فوق سے کہنا پڑے گا کہ آئے اس گن کو صاف کریں کیونکہ فوق اس حکومت داخل نہیں ہونا چاہتی لیکن ہم تمہتے ہیں بہت زیادہ دیر کر رہی ہے وہ کیونکہ جب خوسم کا ففاق برپا ہو رہا ہے جس خوسم کی کارسن ہو رہی ہے جب خوسم کے ڈپلومیٹک انساؤڈیویلٹ ہو رہی ہے پاکستان کے خلاص جس خوسم کا ہمارے خلاص پروپاگینڈا اور ڈس انفرمیشن بہت سیل کی جا رہی ہے پاکستان سے بڑی نہ جمہوریت ہے نہ تیٹرشپ ہے نہ کوئی اور ہے پاکستان اس سب سے بڑھا ہے پاکستان کے خلاص جو خوسم کی جنگ مسئلت کی گئی یہ لو انٹینٹیٹی کارسل جس میں سوپ بڑھ ہمارے ایلائیز ہی ہماری کچھ میں خمبر پروٹن پر خوم بھوٹنے پر تولے ہوئی ہماری سفوں میں نید جاہفر امیشنہ دیکھو جب ایسے معاملات ہوں تو سوپ بڑھ گیا تھا فر انتظار نہیں کیا جاتا یہ ماری ذات ہی رہا ہے لیکن طور پرکیوٹک ایلیمٹس کو ان تمام افرادتوں جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں سیریسلی سکومت کا محافظہ کرنا چاہیے یہ آخر اس حکومت کا محافظہ کیا گیا ہے جب ہی جا کے آج پارلیمنٹ میں انہوں نے دل پاک کیا ہے نظام شریعت کا کہ خواب میں مالکہ انڈویشن میں شریعت نافذ کی جائے گی کیوں مجبور کس طرح مجبور ہو گئے تجر صاحب آج جوہاں نے سائن کر بھی تو اس دل پر جبکہ پچھلے چھے ماہ سے خورجی ہو رہی تھی وہاں پر ریسائن کرنے پر پیار نہیں تھے جو خون باہ سوافہ وہ کس کے ہاتھوں پرے کچھ پانیبان کی ہاتھوں پرے وہ دہشتگرد بج 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 پاکستان کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے اور کچھ یہ تو کمرانوں کے ہاتھوں پر کہ جو ملشیوں کے حکم پر پاکستان میں امن قائم نہیں کرنا چاہتے پاکستان کی پرکیوٹک ایلیمنٹس کو تختیر اپنے ہاتھ میں لینی پڑے گی سورتیان بالکل خواب نہیں ہے عام سے محرج کی جا سکتے ہیں اور انشاءاللہ سواکستان کو کچھ بھی نہیں ہوگا کچھ ٹکیوشن اتنی خراب نہیں ہے جیسا میڈیا پرزینٹ کر رہا ہے زیاد بی جسواد والا معاملہ ہے اس کے اوپر تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ میں اگلی چند روز میں دوبارہ ڈسکشن کروں گا لیکن تھوڑا سا آتے ہیں مناوہ اٹیک اور بیت اللہ محسود کے اوپر فور دی ریزن بکرز ایلیمنٹس کے اوپر جو میسج دینے کی بات ہو رہی ہے جو بلوچستان والا میسج ہے اسی قسم کا میسج دینے کی اس میں بھی کوشش کی گئی تھی جو مناوہ اٹیک ہوا جو پولیس اکیڈمی کے اوپر اس کے اندر در is no doubt there are tribal elements جو ادھر سے گرفتاریاں ہوئیں اور کیمرے کے سامنے ہوئیں گرفتاریاں جو وہاں کے لوگوں نے لوکل لوگ پکڑ کے ان کو دیئے وہ بھی پولیس والوں کا ایک تو فرس افال we should appreciate the efforts that the police in Punjab with the help of rangers and army did the action that they took out because it was complete a siege act ان کا کوشش ہے تھی کہ ہم سیج کر جائیں کسی طرح اور بیٹھ جائیں زگاپر اور we should take care of 5-6-7 دنوں تک اور 200-300 لوگ اپنے پاس پر ٹھالیں how do you see that and why do you think now now off an awa attack بیتاللہ محسود is now on the hit list of america بیتاللہ محسود is not on the hit list of the america بیتاللہ محسود کچھ عام سے پہلے تک بالکل کورنر کالتا ہوت وزرستان میں کورنر اگھیا جا چکا تھا اور اس وقت ایسی تھی کہ پاکستان نے یہ بیسائی کیا تھا کہ اس کو زندہ کی رفتار کریں گے تاکہ اس کے سارے معاملات ہمارے سامنے کل جائیں کیونکہ یہ سب سے باہر اثر تھا سی آئیے اور انڈینز کا جو راز یہ اپنے سینے میں رکھتا ہے پاکستان میں سینے انکرسڈ ہیں ہم کچھ آمینے ہیں اس وقت اس صورتحال میں جب یہ بلکل بری طرح گھیرے میں آجیا تھا ڈیانٹ بولز تائیو اور اس وقت ایک دو اٹیک اس وقت نہیں لیکن اس کے صریف اٹیک کیے گئے جو سگنل دیں اس بات کے کہ اگر تم این ایسیکٹیو ہو گئے ہو اگر تم ناتازل استعمال ہو گئے ہو تو ہم تم ازانہ کر دیں گے یہ سگنل بیت اللہ محسود کو بھی گیا اور اس کے بعد بیت اللہ محسود کو آپ نوٹ کریں گے کہ اس نے ایک نئی کیمپین شروع کی پاکستان میں کیونکہ اس کی ناکامی کی بڑی وجہ یہ کی پاکستان نے کہ اس کے بہت بڑے بڑے ایسیکٹ گرفتار کیے جا چکے ہیں آج بھی اس کا ایک بھائی کا آجی سے گرفتار کیا گیا اور اپنے لوگوں کو جیل سے چھوڑانے کے لیے اس کو ایک ہائی پروفائل ہوسٹیج ٹیکنگ کی ضرورت ہے ایک ضرورت ہے کہ یہ تیس چالیس پچاس یا سکول کے بچے گرفت ہوسٹیج کر لے یا پلی ہوا لے ہوسٹیج کر لے وارتوں بچوں کو ہوسٹیج کر لے تاکہ اس کے نتیجے میں جسرا جان سولیکی کی رہائی کی نتیجے میں ایک ہزار کے قریب دہشتگردوں کو رہا کیا گیا ہے اسی طرح بیت اللہ محسود اپنے دہشتگرد فاکسی کو رہا کروانا چاہتا ہے جو اس وقت سیکیورٹی فورسز کی گریفتاری میں ہیں اور ایک دفعہ وہ ریلیز ہو گئے تو بیت اللہ محسود کے پاس دوبارہ وہ طاقت آ جائے گی کہ یہ پاکستان کے اندر دہشتگردی دوبارہ شروع کر سکے تو یہ مسلسل ڈیسپریشن میں کوشش کر رہا ہے یہ کا دماغ اتا حرام ہو چاہتا ہے